اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہون احمد ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد آج کی کپ شپ کا ٹوپک ہے اپنے اطراف میں دیکھیں میں ابھی دو تین دن پہلے اپنے گھر سے نکلا تو محلے میں آگے جا رہا تھا تو ایک چوکے دار نے محلے کے کسی گھر کے چوکے دار نے مجھے روکا اور کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پروپلم ہے میری کچھ سپورٹ کیجئے ہیلپ کیجئے تو یہ مجھے پتا تھا کہ وہ رہتا تو اس گھر پہ ہے اور اس کی ڈیوٹی کوئی ڈیئ ٹائم بھی ڈیوٹی ہے لیکن اس کا تعلق ایک بہت بڑی چیریٹی ارگنائزیشن سے ہے جنہوں نے جن کی اب وہ رات گزارتا ہے جن کی یعنی جن کی سپیس میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس کی فیسلیٹی ہے وہاں پہ رہتا ہوں اور پہلے میں اسی ارگنائزیشن تو سرڈ بھی کرتا رہا ہوں تو میں نے اسے کہا کہ یار تمہارا مسئلہ جو ہے تم نے اپنے اس ادارے میں بات کی کہلے ہیں جی وہ ادارے والے سنتے ہی نہیں ہوں کہتے ہیں جی ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے رمضان کا مہینہ ہے زکاة بھی بہت سارے لوگ رمضان میں خاص طور پر زیادہ نکالتے ہیں صدفات کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے تو ہم ساری امت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سے لے کر چچینیہ تک ترکی تک سیریہ تک برمہ تک اور پتہ نہیں کہا کہا تک تو یہ جو لوگ ہمارے اطراف میں ہیں مثال تو آپ نے ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہیں ہمارے دفتروں میں کام کر رہے ہیں ہمارے محلے میں کام کر رہے ہیں یہ بھی زمت کا حصہ ہے اور جب آپ نے صدقات اور زکاة کی طرف دیکھے اس کی رسٹیبیوشن کی طرف دیکھے تو ان کو نہ بھولیے گا کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کی تعلیم میں ہوئی ہے کہ قریب سے شروع کریں تو ہمارے گھروں میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ بھی زکاة صدقات کی مستحق ہو سکتے ہیں ہمارے محلوں میں کام کر رہے ہیں ہمارے دفتروں میں کام کر رہے ہیں ہمارے آس پاس ہیں ٹھیک ہے آپ چچینیہ کے مسلمانوں کی مدد کریں ان کا حق ہے ہمارے پر ہمارے امت کا حصہ ہیں آپ سیریا کے مسلمانوں کی مدد کریں ہماری امت کا حصہ ہے ہماری امت کا حصہ ہے ہمارے مال کے اوپر لیکن جو ہمارے اطراف میں کام کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کا بھی حصہ ہے اور وہ بہت اہم حصہ ہے تو ان کو اگنور نہ کریں اپنے اطراف میں نظر رکھیں لوگوں کو دیکھیں ان کے حالات معاملات کو دیکھیں اللہ جانتا ہے کتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے کتنی انفلیشن بڑھ چکی ہے مردی کا ریٹ دیکھیں دال کا ریٹ دیکھیں ایک سو پندر میں چینی نہیں مل رہی ہے ہاتھا نہیں مل رہا ہے کیا حال ہو رہا بچاروں کا لوگوں کا کس طریقے سے زندہی گزار رہے ہیں بس اللہ تعالی ہی گزروا رہے ہیں ورنہ بڑی تف ٹائمز ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اللہ تعالی ہمارے مالوں میں برکتہ فرمائیں تو اپنے صدقات اور زکاة اور خیرات کو اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی ضرور دیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے قریب رہتے ہیں آپ کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ مستحق بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کی زکاة کا قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ